اسلام علیکم ڈس اس تیمور اور میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ کے پاس اگر روٹری کمپریسر ہے اور اس کے پیچھے کمپنی نے پوائنٹس مینشن نہیں کیا ہوئے کہ کون سا پوائنٹ جو ہے کون سا رننگ ہے اور کون سا سٹارٹنگ ہے تو آپ کیسے معلوم کر سکیں گے کہ کون سا پوائنٹ رننگ ہے کون سا کومن ہے اور کون سا سٹارٹنگ ہے ہم سائنٹیفک طریقے سے چلیں گے جس سے آپ اگر فائنٹ کریں گے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ پتہ چلے گا کہ کون سا کومن ہے کون سا رننگ ہے کون سا سٹارٹنگ ہے تو لہٰذا ہم اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ الیکٹری سیٹی سے ریلیٹیڈ ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکیں سو یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل یوں ہے جیسا کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ تین کمپریسر کے ٹرمینل ہیں ایک دو اور تین اسی طرح بلکل ڈائیگرام بھی میں نے اسی سمت یعنی اسی طرح کی بنائی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ روٹری کمپریسر روٹری کمپریسر بیسیکلی جو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں وہ سپلیٹ ٹیسی یعنی جو سنگل فیس چیزیں ڈیوائسیز ہوتی ہیں ریفریجیٹر اس کے علاوہ ڈی فریزر یا اس کے علاوہ وارٹر ڈیسپینسر وارہ میں یوز ہوتے ہیں تو بعض کمپریسر نے منشن کیا ہوتا ہے بعض نے نہیں کیا ہوتا تو ہم اس پرپس کے لیے یہاں پر ہم آسانی معلوم کریں گے کہ کون سا پوائنٹ کومن ہے کون سا رننگ ہے اور کون سا سٹارٹنگ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ ازیوم کر لیں کہ یہ آپ کے پاس بلکل یعنی کہ تین وہ ایک دو اور تین بلکل کمپریسر جیسے پوائنٹ ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی کہیں منشن نہیں نظر آرہا کہ کون سا کومن ہے کون سا رننگ ہے کون سا سٹارٹنگ ہے تو آپ کو یعنی اگر کمپریسر کے پیچھے بھی منشن نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو آپ کا میٹر ہوگا اس پر جا کے کنٹینیوٹی پر سلیکٹ کرنا ہے کنٹینیوٹی یعنی ریزیسٹنس پر جہاں پر ہمیں ریزیسٹنس کی آؤٹپونڈ وہ دکھائے گا آپ نے اس پر جا کے سلیکٹ کر لینا ہے جیسا کہ سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے تو یہاں پر آپ کا جب کنٹینیوٹی سلیکٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے تین سٹیپس میں یہ کام مکمل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ ہمارے پاس جو تین پوائنٹس ہیں ان کے درمیان ریزیسٹنس فائنڈ کرنی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن دو پوائنٹس کے درمیان زیادہ ریزیسٹنس ہوگی یعنی کہ جن دو پوائنٹس کے درمیان سب سے زیادہ ریزیسٹنس ہوگی ان کو چھوڑ کے تیسرے والا کومن ہوگا یعنی کہ یہاں پر اگر میں ریزیسٹنس نکالتا ہوں اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے درمیان اور اگر یہ میری ریزیسٹنس کی ویلیو نکلتی ہے لیٹس پوز پندرہ اہم نکلتی ہے اور اس کے علاوہ پھر میں فائنٹ کرتا ہوں اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے درمیان اور یہ میری نکلتی ہے بیس اہم لیٹس پوز یعنی کہ میں یہ آپ کو میٹر سے دیکھ کے نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر ان دو پوائنٹ کے درمیان یا ان دو پوائنٹ کے درمیان اگر یہ ویلیو آئے تو آپ نے ایسے لکھ لینی ہے یا اپنے مائنڈ میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ویلیو آ چکی ہے اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر میں جب میٹر سے ان دو پوائنٹ کے درمیان ریجسٹنس نکالو تو وہ اگر نکلے میرے پاس پچیس ویسے اتنی ہی ویلیوز دکھیں پچیس تیس کے درمیان آپ کی نکلے گی یا کچھ بھی نکل سکتی ہے آپ نے جو ہے ان تینوں ویلیوز کو اپنے دماغ میں یا پھر آپ نے ان کو رائٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جب آپ نے تینوں فائنٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کن دو پوائنٹ کے درمیان سب سے زیادہ ریجسٹنس ہے تو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس اور اس پوائنٹ کے درمیان سب سے زیادہ ریجسٹنس ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس اور اس پوائنٹ کو چھوڑ کے اس کو ہم نے جو ہے ڈیکلیئر کر دینا ہے کومن یعنی کہ یہ ہمارا ہنڈر پرسنٹ کومن پوائنٹ ہوگا کون سا پوائنٹ ہوگا کومن پوائنٹ تو آپ نے اس کو کومن ڈیکلیئر کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ کومن کے ساتھ ان دونوں پوائنٹس کی ریزسٹنس پوائنٹ کرنی ہے اب دیکھیں جب کومن کی یعنی اس کومن پوائنٹ کی اس کے ساتھ میں نے نکالوں گا تو پندرہ آئے گی یعنی کہ آپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایکوریٹ پندرہ ہی آئے گی مطلب آپ کے کیس میں جو پہلی دفعہ ہی ہوگی وہی ویلیو دوبارہ سے آئے گی پھر آپ اس پوائنٹ کومن اور اس پوائنٹ کے ساتھ نکالیں تو اس پوائنٹ کے ساتھ جو اگر میری بیس آتی ہے تو یعنی کہ اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے درمیان کتنی ہے بیس اہم ریزسٹنس یو میری ویلیو آئی ہے تو یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ ان دو کے درمیان بیس آئی ہے اور ان دو کے درمیان یعنی کومن اور اس پوائنٹ کے درمیان بندرہ آئی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کس کی زیادہ ویلیو آئی ہے ان دونوں میں ان دونوں میں سے اس کی زیادہ ویلیو ہے تو اس پوائنٹ کو آپ نے ڈیکلیئر کر دینا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی کہ یہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اور پھر جو پیچھے بچے گا وہ آپ کا رننگ پوائنٹ ہوگا تو پھر سے میں آپ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ آپ نے کیسے فائنٹ کرنا آپ نے سب سے پہلے تینوں پوائنٹ کے درمیان ریزیسٹنس نکال لی ہے اب ان دو پوائنٹ کے درمیان سب سے زیادہ تھی ان کو چھوڑ کے تیسرے والا ہمارا کومن پوائنٹ ہوگا یعنی یہ ہم نے پکا بتا دیئے کہ یہ کومن ہے اس کے بعد پھر ہم جو ہے کومن کی ان دو پوائنٹ کے ساتھ نکالی اس کے ساتھ بھی نکالی اس کے ساتھ بھی نکالی اب ان دونوں میں سے جس کی بڑی ہوگی وہ والا پوائنٹ ہمارا سٹارٹنگ ہوگا اور جو لاسٹ میں بچے گا وہ پوائنٹ ہمارا سٹارٹنگ ہوگا اور جو لاسٹ میں بچے گا وہ رننگ ہوگا